عوض باللہ امن شیطان و واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تعبیر ار رویہ چینل میں خوش آمدیر امید ہے اللہ کے قدم سے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کا موضوع خواب میں سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے موضوع پر جانے سے پہلے ایک بات دہنشین کر لیں خواب مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں ہر خواب تعبیر کے لائق نہیں ہوتا یدتماع ابن سرین جہمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک تحدیث نفس یعنی دیلی خیالات کا انکاس دوسرا تخفیف شیطان تیسرا مبشرات اللہ تعالی اس تقسیم سے ظاہر ہے کہ خواب کی تمام اقسام تعبیر اور اعتبار کے لائق نہیں ہوتی بلکہ تعبیر اور اعتبار کے لائق وہی خواب ہے جو حقہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت الالام ہے اس بات کو تصحیل سے جاننے کے لئے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے پہلے وہ ویڈیو دیکھیں پھر اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر کو معلوم کریں تاکہ آپ صحیح حقیقت سے اگاہ ہو سکیں تو چلیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف خواب میں سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے حضرت معاوی نے سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ سورہ یاسین پڑھتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی آقبت بالخیر ہوگی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی حق و تعالیٰ کی رحمت پائے گا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ان حضرت کی محبت اس کے دل میں مضبوط ہوگی نادی یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور صورت کو خواب میں پڑھتا دیکھتے ہیں یا کسی اور خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں پور سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا انحامی و ناصفی روح اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ